میاں والی میں بھی بجلی کی اضافی بلو پر تاجر برادری سراپے احتجاج بن گئے احتجاج ظلہ کی تین تحصیلوں میاں والی پپلا اور عیسیٰ ہیل میں کیا گیا احتجاج ظلہ صدر انجم تاجران حاجی عطا اللہ خان شہباز خیل کی کال پر کیا گیا تاجروں نے بلو پر اضافی ٹیکسز کو مسترد کر دیا تاجروں کی وفاقی حکومت کے خلاف نارے بازی تاجروں نے بلو پر اضافی ٹیکسز واپس لینے کا مطالبہ کیا لارکانہ اور گردو نواب میں گسٹو کی بیماری وبائی شکل ایک تیار کر گئی لارکانہ ڈوکلی بارڈا نیون دیرو اور گردو نواب میں گسٹو کی بیماری وبائی شکل ایک تیار کر گئی ہے جس کے باعث شہر اور دیگر علاقوں کے پانچ سو پینٹری سے زائد مریض مختلف اسپتالوں میں داخل ہیں جس میں مرد عورتیں اور بچے شامل ہیں اسپتال کے شعبہیات ساتھ اور بچوں کی بیماریوں کے وارڈ میں داخل کرایا گیا جس میں معصوم بچوں کی تعداد زیادہ ہے گسٹو میں مبتلا مریضوں کو اسپتال کے اندر علاج کی سہولت مویسر نہیں ہے جس کے باعث وہ شدید مشکلات کا شکار ہو گئے جبکہ شعبہیات ساتھ نے بستر کم پڑھنے پر گسٹو کے مریضوں کو بینچو پر لٹا کر رس لگائی گئی مریضوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے علاج کی مکمل سہولیات پران کی جائیں دوسری جانب ڈاکٹر نے شہری کو مشرع دیا کھانے پینے کی اشیاء میں پریز کریں چوہ سعیدن شاہ مین بزار سے تجاوزات کا خاتمہ پیدل چلنے والے عوام بڑے بچوں عورتوں کے لیے تمام رسے کشادہ ہو گئے ایک اور عوام دوست اقدام پر دبانگ افیسر محمد عارف قریشی اسسسٹنٹ کمیشنر چوہ سعیدن شاہ کی عوامی حلقوں میں دھوم چوہ سعیدن شاہ گزشتہ روز عوامی شکایت پر اسسسٹنٹ کمیشنر محمد عارف قریشی نے فوری ایکشن لیتے ہوئے اے ایم اے عملہ کے ہمراہ مین بزار اور مارکیٹ کا دورہ کیا دکانوں سے فاہر موجود سامان کو ہٹوا کر پیدل چلنے والوں کے لیے رستوں کو کشادہ کر کے کوئک رسپونس کیا جس سے عوامی حلقوں میں اسسسٹنٹ کمیشنر محمد عارف قریشی کے اس اقدام کو سراہا گیا ملسیفل کمیٹی پیر جگوٹ کی نا اہلی کی سبب سالار محلے میں کئی دنوں سے برساتی اور گٹروں کا گندہ پانی طلاب نے تقدیل رواسیوں کا ایسپوزل مافیا کے خلاف احتجاجی نوٹس لے کر پانی نکالنے کا مطالبہ تفصیلات کے مطابق ملسیفل کمیٹی پیر جگوٹ کی نا اہلی کے سبب سالار محلے میں کئی دنوں سے برساتی اور گٹروں کا گندہ پانی طلاب نے تقدیل رواسیوں رسول بخش کامران آمر راشد اشفاق ساہل شمشاد یاکوب اور دیگر کا ایسپوزل مافیا کے خلاف احتجاج کیا گیا چکوال ایم ایس سیٹی اسپیتال تلہ گانگ ڈاکٹر عبدالرزاق کو سی ای او ہیلتھ کا اضافی چائے دے دیا گیا نوٹفکیشن جاری ڈاکٹر انجم قدیر جو اس وقت ڈی ایچو اور سی ای او کے دونوں سیٹوں پر کام سر انجام دے رہے تھے انہوں نے ڈاکٹر عبدالرزاق کے آرڈرز کو بہت مناسب اور بروقت قرار دیتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب ایزلہ کے تمام معاملات کو بہ خوبی سمجھتے ہیں اور ان کا اضافی ہیلتھ اتھارٹی کو مزید مضبوط کرے گی ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں لڑکانہ پولیس کی بروقت کروائی شہاب الدین جتوائی مرڈر کیس میں مرکزی موزہ ملائک قتل سمیت گریفتار گزشتہ دین علاقہ تھانہ رحمد پور کے حدود ذاتیف کالونی والے علاقے میں ملکیت کے تناظر پر چرچو نے اپنے بتیجے کو قتل کیا تھا باقی کا اطلاع ملتے ہی ایس ایس پی لڑکانہ سرفراز نواز نے ایس ایچ اور رحمد پور انسپیکٹر عمران احمد بٹی کو ملزمان کی گریفتاری کے احکامات جاری کر دیئے جاری کردہ احکامات کے نتیجے میں علاقہ تھانہ رحمد پور پولیس نے مرکزی ملزم ذروکار جتوائی کو علائی قتل پسٹل سمیت گریفتار کر لیا گریفتار ملزم کے خلاف مقتول کے چرچا ممتاز جتوائی کی مدیت میں مقدمہ دش ایس ایس پی لڑکانہ سرفراز نواز نے ایس ایچ اور رحمد پور انسپیکٹر عمران احمد بٹی اور دیگر پولیس ٹیم کے لیے تعریفی انصداد کے احکامات جاری کر دیے لڑکانہ میں موٹر وے پولیس نے حاصلات کی رونک کام کے لیے نو مور ویجیلنس کے پہت اگاہی مہین تیز کر دی ہے جبکہ موٹر وے پولیس کے اہلکاروں نے اینڈ ڈیگل فائی نیشنل انڈیس ہائی وے پر تگر چوک پر ہر گزرنے والی گاڑی کو روک کر ہلمٹ اور پرس ایڈ باکس فرام کیے اس موقع پر ڈی ایس پی خالد نواز اور ایڈمن آفیسر سجاد علی پیرزاتی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سندھ موٹر وے خالد محمود ڈی آئی جی فیدا حسین مستوئی ایس ایس پی اتاو رحمان نے گزشتہ چاند دنوں سے نو مور وائلیشن اگاہی محیم شروع کر رکھی ہے